موسیقی مریا برز میں تمام دوستوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برز ٹھیک ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بجیز کے لیے کالونی یا کیج میں سے بہتر کیا ہے ویڈیو کا جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنوالی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف بجیز یا آسٹریلین پیرٹس کے لیے میرے حیال سے کالونی لگانا یا ان کے لیے کالونی بنانا زیادہ فائدہ من ہے اس کی کچھ وجوات ہیں یا کالونی لگانے کے جو فرائد ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کالونی لگانا زیادہ بہتر ہے یا پھر کیجیز تو میرے حال سے برز اگر کالونی میں لگایا جائیں تو وہ زیادہ خوش رہتے ہیں برز کو آپ جتنی زیادہ جگہ مگا کریں گے وہ اتنے ہی زیادہ خوش رہتے ہیں ان کو فلائے کرنا کے لیے زیادہ جگہ مل جاتی ہے تو وہ ادھر اگر اڑتے رہتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی اچھی ایکسرسائز بھی ہوتی رہتی ہیں ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہیں وہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور فرینڈز آپ جانتے ہیں کہ ایکٹیو اور ہالتی برز ہی اچھی بریڈ بھی گا سکتے ہیں اس کے علاوہ کالونی میں جتنے بھی برز ہوتے ہیں ان کو سانس کا مسئلہ کام ہوتا ہے کیونکہ ان کا سٹیمنہ بہتر ہوتا ہے باقی برز کی نسبت جو کیجز میں لگائے گئے ہوتے ہیں ان کی نسبت کالونی کے برز کا سٹیمنہ بہت بہتر ہوتا ہے اس کے بعد کالونی کا بہلا فائدہ یہ ہے کہ برز کو چربی نہیں لگتی اور آپ جانتے ہیں کہ اگر برز کو چربی لگ جائے تو فیمیلز ایگ لینگ نہیں کر سکتی اندھے نہیں دیتی تو میرے پاس اس کے بعد کالونی میں تقریباً چالیس فیمیلز سے زیادہ آسٹریلین برز کی فیمیلز ہیں اور اللہ کی مربانی سے سب ہی ایگ لینگ کر رہی ہیں اور بچے بھی ہیچ ہو رہے ہیں اس کے بعد کالونی بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا ایکسپینس خرچ کیجز کے انقابلے میں کام ہوتا ہے جو کہ نیو فینسیرز کے لیے اور لو بجٹ والے اجراد کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ کالونی میں جو پیرز ہوتے ہیں وہ جلدی بریڈ سٹارٹ کر لیتے ہیں جبکہ کیجز میں جو پیرز آپ لگائیں ان کی بریڈ سٹارٹ لیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ کالونی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو روزانہ دانہ پانی چین کرنے میں بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے جیسے میرے پاس چالیس پیرز ہیں اور ان سب کو اگر کیجز میں رکھیں تو آپ حساب لگا لیں کہ مجھے ہر کیجز میں دانہ پانی تبدیل کرنے اور سفائی کرنے میں کتنا زیادہ وقت درکار ہوگا مرحال سے کالونی میں دانہ پانی تبدیل کرنے اور سفائی کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے جتنا ٹائم صرف دو سے تین کیجز کا دانہ پانی چینج کیا جا سکتا ہے اس لیے کالونی کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اور ٹائم کی بچت ہے اور سپیشلی وہ اجراء جو سائیڈ بیزنس کے طور پر یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کالونی زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ کالونی میں پڑھنے والے چکس بچے اور کیج میں پڑھنے والے بچوں کے سائز میں فرق ہوتا ہے کالونی میں پڑھنے والے بچوں کا سائز عموماً کیج میں پڑھنے والے بچے کے سائز سے بہتر ہوتا ہے اور کالونی کے جو چکس ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کالونی میں مجھول برڈز کی سید ایکسرسائز کی وجہ سے بہتر ہوتی ہے ان کی امیونیٹی سٹرانگ ہوتی ہے یعنی بیماریوں کے حلاف قوت مدافت جابہ ہوتی ہے اور پرندے بیمار بہت کام ہوتے ہیں ایریکٹی اور ہالتھی برڈز ہی آپ کو اچھی برید دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کالونی کے فائدے اچھے سامن میں آگے ہوں گے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ